اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کو دکھانے لگاؤں ایک چھوٹا سا منظر یہ ہے منظر بیچ جو دوبائی اور شارجہ کے بورڈر پر واقع ہے یہ بہت خوبصورت بیچ ہے اور یہاں آرام کرنے کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہیں اور بہت سارے درخت ہیں جن کے نیچے آپ آرام سکون کر سکتے ہو چھوٹی سپینٹ کرنے کا بہت بہترین جگہ ہے یہ پورے مارات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ یہاں پر ایک تو چھاؤں کے لیے درخت ہے اور پینے کا پانی ہے ہر قسم کی سوالیات یہاں پر موجود ہے اور پرسکون ماحول ہے نہ کوئی زیادہ رش کوئی بیڑ بار فیملی کے لیے خاص طور پر بہت اچھا ہے یہ تو چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے موسیقی موسیقی یہاں پر جگہ جگہ پر کوسگارڈ والے بیٹھے ہوتے ہیں جو کسی بھی ہنگامی صورتحال کو کور کر سکتے ہیں یہ ان کے کیمپنے ہوتے ہیں پیکنے کی جگہ ہیں تاکہ وہ نگرانی کر سکتے ہیں وہاں سے دور سے ہی تو آپ اپنی چھٹی کو یہاں پر انجوئی کر سکتے ہو باقی جو بڑا عصہ ہے اس کا وہ اس سائیڈ پر ہے جہاں پر بہت سارے درخت وہاں پر آپ کیمپنگ کر سکتے ہو اور سیخ کباب جو بھی آپ پکھانا چاہتے ہو وہاں پر پکا سکتے ہو لیکن یاد رکھے کہ امارات کے اندر ڈاریک زمین پر آگ نہیں جرا سکتا ہے اس پر آپ کو فائل نہیں لگا یہ دیکھیں یہ نظرہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دل کو سکون مل جاتا ہے یہاں پر بھی منطب سمندر کی کناروں پر بھی ان لوگوں نے اتنے پیارے پیارے یہ پودے لگائے ہیں پورو والے جس سے ہریادی بھی ہو جاتی ہے اور جگہ بھی خوبصورت رہتی ہے اور بہت خوبصورت کلر یہاں کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت ہی سکون والا محول ہے آپ کو مطلب ذہنی سکون مل جاتا ہے ایسی جگہ پر جا کر اور بہت ہی مطلب خوبصورت طریقے سے یہ بنایا گیا ہے آپ یہاں پر اپنی پوری چھٹی سکون سے گزار سکتے ہو یہ دیکھیں یہ سب جگہ اس کے لئے بقاعدہ بند کی گئی ہے مطلب بنائی گئی ہے سمندر کا پانی یہاں تک کے سمندر تھا تو یہ ان لوگوں نے بقاعدہ جگہ جگہ پر آئیلینڈ ٹائپ کے بنا دیا گئے ہیں اور اس سائٹ پر پورا یہ سمندر ہے یہ بیچ میں ان لوگوں نے آئیلینڈ بنایا ہوا ہے اس پر بعد میں کچھ کنسٹرکشن وغیرہ ہوگا تو یہاں پر بھی پکنک پوائنٹس وغیرہ بنیں گے یہ دیکھیں کتنا خاموش پانی ہے کتنا ساف اور اچھا پانی ہے دل کو سکون مل جاتا ہے یہاں پر آکا یہ دیکھیں اس سائٹ پر آگے جائیں گے نا تو اس سے آگے مطلب شارجہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ جہاں پر میں کڑا ہوئی ہے ابھی دوبائی ہے تو یہ مطلب دوبائی اور شارجہ کے بیچ میں ہی ہے بلکل بارڈر پہ ہی ہے یہ بنا ہوا ہے یہاں پر جگہ جگہ پر اس طریقے سے آپ کو ڈیز بین نظر آئیں گے اس میں کچھ را پیک سکتے ہو باہر آپ کو اسی لیے کوئی بھی کچھ را نظر نہیں آتا تو اس کے وجہاتھ یہ ہے کہ یہاں پر یہاں کا نظام اچھا ہے یہاں کا ماحول اچھا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بقاعدہ سخت رول ہوتا ہے کہ آپ ایسا کوئی بھی کچھ را نہیں کر سکتے ہو ایک چیز فرائم کی ہے تو اسی کا ہی استعمال کیا کریں یہاں پر جگہ جگہ پہ آپ کو ایسا مشین نظر آ جائیں گے جہاں پر مطلب آپ کولڈرنگ وغیرہ یا منیل وارٹر آپ پینا چاہتے ہو تو آپ اس سے بائی کر سکتے ہو سکون سے آپ کو کسی شوپ پہ یا دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ سہولت بھی موجود ہے اور یہ آدمی لوگوں کے لیے نہانے کی جگہ ہے نہانے سے مراد یہ ہے کہ آپ جب سمندر کے پانی میں نہاؤ تو اس کے بعد آپ فرش پانی سے نہانا چاہو تو اس جگہ پہ آپ نہانا سکتے ہو یہ دیکھیں مرسکون سے بنایا ان لوگوں نے اچھے سے یہ اوپر لگاوا شاور یہاں پر کھڑا ہو کے نہانا سکتے ہو تین بندوں کی جگہ ہوتی ہے ایک یہ ہوگی ہے ایک یہ سایڈ پہ ہے اور ایک یہ سایڈ پہ ہے اور اس سایڈ پہ وہ آشرو مغیرہ ہے اسی طریقے سے دوسری سایڈ پہ لیڈیس کے لیے بھی جگہ جگہ پہ یہ بنایا گئے ہیں یہ پھر بہار روڈ والا عصہ ہے جو کہ اس دیوار کے اس سایڈ پہ بھی چھوڑ ہو جاتا ہے اور اس سایڈ پہ آپ کا روڈ کا مطلب ریسٹ کرنے کے جگہ پہ جگہ جگہ پہ بینچ لگے ہوتے ہیں ان درختوں کے نیچے تو آپ کو یہاں پر آرام کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو کوئی پرچانی نہیں ہوتی بڑا خوبصورت طریقے سے یہ جگہ بیشت جائی گئی ہے اور اس سایڈ پہ آپ لوگ اپنی گاڑیا پار کر سکتے ہو جو مین جگہ ہے وہ ہے اس سایڈ پر وہاں پر بقاعدہ اندر انٹری ہے اندر پارکنگ ہے بہت ساری یہ جو لازمیں فلیک نظر آ رہا گا فلیک کے اس سایڈ پر انشاءاللہ ازندگری تو اس سایڈ پہ بھی کسی دن چکر لگا کے وہاں کے بھی آپ لوگ کے لئے ویڈیو بناوں گا اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھیں جگہ جگہ پہ یہ بینچ رکھے گئے ہوئے ہیں اور آپ لوگ ریسٹ کر سکتے ہو ملکی یہاں کا محول بہت ساف سترا ہے یہاں پر بھی کہیں پہ بھی آپ کو کچھرہ نظر نہیں آئے گا اس کی وجہ جو ہاتھ یہ ہے کہ ہر جگہ پر آپ کو کچھرے کی ڈیس بین پڑے ہوئے نظر آئیں گے تو ہمیشہ کوشش کیجئے کہ سفائی کا بہت زیادہ خیال لکھئے کیونکہ سب سے زیادہ یہی بات آئی جاتی ہے کہ ایشین لوگ جو ہے جیسے ہم لوگ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سیر لنکا تو ان میں یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کھاتے پیتے تو کئی پہ بھی پھیک دیتے ہیں یا تھوک دیتے ہیں تو یہ چیز یہاں پر ممنوع قرار دی گئی ہے یہ چیز نہ کیا کریں اس سے پریس کریں میرے کسی بھی بات کا برا نہ مانیں میرے کھینے کا صرف مطلب یہی ہے کہ کرتا ہے ایک انسان ہے لیکن برنا سب کو پڑتا ہے مطلب ہم لوگ اپنی ممالک کو اپنی کنٹری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر ایک ہی بندہ کچھرا کر دیتا ہے تو اسے پورا ملک بدنام ہوتا ہے یہ نہیں بولتے کہ ایک بندے نے یہ کیا تھا وہ بولتے ہیں کہ یہ کسی ہندی نے کیا یا پاکستانی نے کیا یا بنگالی نے کیا یا سر لنکا نے یا افریقا نے تو مطلب پوری جو کنٹری ہے نا وہ اس کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے لیے زیادہ زیادہ خوشش کیا کریں کہ صفائی کا زیادہ خیال رکھیں ایک سہولت موجود ہے تو اسی کا فائدہ اٹھائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے پلیس موسیقی موسیقی موسیقی